بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوری ایڈرز ویورز آپ ہیں کرامر سوید ساجد کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیرے سے ہوں گے آج کا کوسچن میں نے سرگوزہ یونیورسٹی 2018 کا جو اینوال پیپر ہے ایم اے ایم اے سی اکنومس کا وہاں سے لیا ہے اب ہم کوسچن کی طرف چلتے ہیں فائنڈ ڈی ایکلیوبریم پرائشز پی ون اینڈ پی ٹو of the following equations system by using کریمر's rule C0 plus C1 P1 plus C2 P2 is equal to 0 R0 plus R1 P1 plus R2 P2 is equal to 0 اس کوسچن میں دو ویریابل مجود ہیں P1 اور P2 ہی ہمارے ویریابل ہیں سب سے پہلے ہم ان دو مساباتوں کو arrange کرتے ہیں C1 P1 plus C2 P2 is equal to C0 positive ہے اس کو اٹھا کے برابر کے دوسری اپ لے کے جائیں گے تو منس کا ہو جاتا ہے منس کا C0 R1 P1 plus R2 P2 is equal to R0 positive کا ہے جب برابر کے دوسری جائے گا تو منس کا ہو جاتا ہے یعنی سائن تبدیل ہو جاتا ہے منس کا R0 اب ہم P1 اور P2 کے جو کوفیشنٹ ہے ان کو matrix form میں لکھتے ہیں ویریابل in یہ matrix form P1 کا کوفیشنٹ کیا ہے C1 یہاں پہ C1 لکھتے ہیں P2 کا کوفیشنٹ کیا ہے C2 یہاں پہ C2 لکھتے ہیں P1 کا کوفیشنٹ کیا ہے R1 یہاں پہ R1 لکھتے ہیں P2 کا کوفیشنٹ کیا ہے R2 یہاں پہ R2 لکھتے ہیں اس کے بعد ویریابل لکھتے ہیں یعنی P1 اور P2 لکھتے ہیں is equal to منس کا C0 اور منس کا R0 لکھتے ہیں منس کا C0 منس کا R0 اب ہم suppose کرتے ہیں یہ جو first matrix ہے یہ A کے برابر ہے A is equal to یہ جو second matrix ہے یہ X کے برابر ہے X is equal to P1 P2 کے اور یہ third جو matrix ہے یہ D کے برابر ہے یعنی D is equal to منس کا C0 منس کا R0 اب ہم Cramers rule کے فارمولے لکھتے ہیں یعنی P1 کا فارمول لکھتے ہیں P1 is equal to P1 کا determinant over A کا determinant P2 کا فارمول لکھتے ہیں P2 is equal to P2 کا determinant over A کا determinant دیکھیں دیکھیں ان فارمول کے مطابق سب سے پہلے ہم A کا determinant find کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس A matrix مجود ہے اگر A کا determinant 0 کے برابر آ جاتا ہے تو یہ question آگے مزید solve نہیں ہوگا اگر A کا determinant 0 کے برابر نہیں آتا تو اس question کو ہم مزید آگے solve کرتے ہیں A کا determinant is equal to C1 C2 R1 R2 A کا determinant is equal to R2 کو C1 سے multiply کرتے ہیں تو آتا ہے ہمارے پاس C1 R2 R1 کو plus C2 سے multiply کرتے ہیں درمیان میں فارمولے والا minus ہوتا ہے جمع نفی نفی تو minus آتا ہے C2 R1 دیکھیں A کا determinant is not equal to 0 اس کا مطلب یہ ہے اس question کو ہم مزید آگے solve کرتے ہیں اب ہم P1 کا determinant find کرتے ہیں P1 کا determinant find کرنے کے لیے یہ جو ہمارے پاس A matrix مجود ہے اس کا جو first column ہے اس کی values کو skip کر دیتے ہیں یعنی نظر انداز کر دیتے ہیں first column کی جگہ یہ جو دی column ہے minus c 0 اور minus r 0 اس کی values کو لکھتے ہیں اور A matrix کے second column ہے وہ values same رہیں P1 کا determinant is equal to c1 کی جگہ minus c0 لکھتے ہیں minus c0 r1 کی جگہ minus r0 لکھتے ہیں minus r0 اور یہ جو second column کی values وہ same لکھتے ہیں c2 r2 p1 کا determinant is equal to r2 کو minus c0 سے multiply کرتے ہیں جمع نفی نفی minus c0 r2 minus r0 کو plus c2 سے multiply کرتے ہیں درمیان میں فارمولے والا minus ہوتا ہے نفی نفی جمع تو plus آتا ہے c2 r0 اب ہم پہلے positive value لکھیں گے بعد negative values لکھتے ہیں p1 کا determinant is equal to c2 r0 minus c0 r2 یہ ہم نے p1 determinant find کیا ہے اب p2 کا determinant find کرتے ہیں p2 کا determinant is equal to یہ جو ہمارے پاس a matrix موجود ہے اس کا جو second column ہے اس کی values کو skip کر دیں گے یعنی نظر value p1 کا determinant over a determinant p1 is equal to p1 کا جو determinant ہے اس کیا find کیا ہے تھا ہم نے یہ answer ہے تو p1 کے determinant کی جگہ اس کے answer کو put کر دیتے ہیں c2 r0 minus c0 r2 minus c0 r2 over a determinant کیا find کیا تھا یہ اس کا answer ہے تو a determinant کی جگہ اس کے answer کو put کر دیتے ہیں یعنی c1 r2 c1 r2 minus c2 r1 یہ ہم نے p1 کا answer find کیا ہے अब p2 کا answer find کرتے ہیں p2 کا formula لکھتے c1 r0 over a determinant answer find کیا تھا یہ ہمارے پاس a determinant answer ہے to a determinant ki jage answer koo put k c1 r2 minus c2 r1 یہ ہم نے p2 k answer koo find kia ہے یہ p1 k answer ہے یہ p2 k answer ہے ویور میں امید کرتا ہوں یہ lecture آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا اور آپ لوگوں سے میری request ہے کہ آپ لوگ مجھے support کریں میرے چینل کو subscribe کریں bell icon کو press کریں تاکہ آپ کو ہر نیا جانے ویڈیو کا notification مل جائے اور ایک چھوٹی سی request یہ بھی ہے میری ویڈیو کو like کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ share بھی کیا کریں کیا بھی بھی